بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریالیسٹک سیکسس کے معزز خواتین و حضرات جنت میں لے جانے والے عامال میں سے ایک خدمت بھی ہے جو شخص اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کیلئے خادم بنتا ہے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن مخدوم بنے گا آج کا غلام کل کا آقا ہوگا آج جو دوسروں کو نوازتا ہے کل اسے نوازا جائے گا آج جو دوسروں کو خوش کرتا ہے کل اس کو خوش کیا جائے گا خدمت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے بیمار کی عیادت کرنا راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا کمزور نگاہ والے کی رہنمائی کرنا ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا پیاسے جانور کو پانی پلا دینا تو یہ سب خدمت ہی کے مختلف شعبے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے یا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے اسے ملنے کے لئے دیکھنے کے لئے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے تم بھی مبارک ہو اور تمہارا چلنا بھی مبارک ہے اور تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے سبحان اللہ تو میرے بھائی یہ تو صرف عیادت اور ملکات کرنے کا عجر و ثواب ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ بیماری کے اخراجات کے سلسلہ میں اس بھائی کے ساتھ تعاون بھی کر دے تو ظاہر ہے یہ تو نورن علی نور ہوگا تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو مسلمانوں سے پیار ہے اور جو مسلمان کسی مسلمان سے اللہ کو خوش کرنے کے لئے پیار کرتا ہے یا اس کے کام آتا ہے یا اس کی دل جوئی کرتا ہے تو اللہ جل جالہ اس سے بھی پیار فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے کرتے ہوئے دیکھا وہ اس لیے کہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کار دیا تھا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا اسی طرح کسی بھولے کو بھٹکے کو راستہ دکھا دینا کسی کمزور نظر والے یا نابینہ کو سڑک فار کرا دینا یا اسے گھر تک پہنچانے میں اس کی رہنمائی کرنا بھی عجر و سواب کا باعث ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا حیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں نہ بیٹھو اور اگر ایسا کرنا ہی ہے تو سلام کا جواب دو اور نگاہ کو پست رکھو اور رہنمائی کرو اور سواری اور بار برادری میں لوگوں کی اعانت کرو ایک اور حدیث کی اندر حضور فرماتے ہیں کہ آپ سے نیکی کے بارے کے اندر پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے چاہے تم رسی کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دو چاہے جوتے کا ایک تسمہ ہی کیوں نہ دو چاہے تم اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے برطن میں پانی کیوں نہ ڈال دو چاہے لوگوں کی گزرگہ سے تکلیف پہنچانے والی چیز ہی کیوں نہ ہٹا دو چاہے تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے کیوں نہ مل لو خاتم اپنے بھائی سے جب ملو تو اسے سلام ہی کیوں نہ کر لو خاتم حیران و پریشان کو اپنے سے معنوس کیوں نہ کر دو اور اگر تم میں کوئی عیب دیکھ کر کوئی شخص برا بھلا کہے تو اس کی اندر خرابی اور عیب جاننے کے باوجود اسے برا نہ کہنا تمہیں عجر کا یہ مستحق بنا دے گا اور اس بدگوئی کا گناہ اسی پر ہوگا اور جو بات تمہارے کان سننا پسند کریں گے اس پر عمل کرنا اور جس کو تمہارے کان سننا پسند نہ کریں اس سے بچ جانا تو میرے بھائی یہ سب نیکی کے کام ہیں بظاہر کتنے چھوٹے چھوٹے سے کام معلوم ہوتے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب نیکی کے کام ہیں سبحان اللہ